ادھیائے دس دیکھ رہے ہیں The Changing World of Visual Arts یعنی درش کلاؤں کی بدلتی دنیا اب ہم نے دیکھا کہ برٹیش شرور میں کافی چیزیں ہوئیں چاہے ہم جنجاتیوں کی بات کرتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں فارمرز کی بات کرتے ہیں کسانوں کی پیزنز کی شہروں کی بات کرتے ہیں انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو Visual Arts ہے Arts یعنی ہوتا ہے کلاؤں اور Visual مطلب ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہو دیکھتے ہو یعنی Painting کی بات کریں گے کس کی بات کریں گے Painting کی بات ہوگی یہاں پر جب بھی ہم Art کے بارے میں بات کرتے ہیں اس میں بہت ساری چیز آتی ہے Painting مطلب آپ Brush لیں رنگ لیں آپ کے پاس کوئی کاغذ ہو یا کپڑا ہو اس پہ آپ اگر آپ میں کلاؤں ہے تو اس میں کچھ رنگ بھریں تو اسے Painting کہتے ہیں تو جو بھی ہم Painting کرتے ہیں جو بھی Movies بنتی ہے جو بھی گانے بنتے ہیں جو بھی Comedy بنتی ہے جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ کیسے بن جاتی ہے وہ ایسی بنتی ہے جو ہم آس پاس دیکھتے ہیں تو کوئی بھی انسان جس بھی پریپیکش میں رہتا ہے جس Environment میں رہتا ہے وہاں سے وہ Effect ہوتا ہے وہاں سے وہ سمبندی چیزیں لیتا ہے اور اسی سے حساب سے وہ Ideas یعنی ویچار وہی سے بنتے ہیں اور اسی ویچاروں کا یا تو وہ Canvas پہ Painting کے طرح کو بنا کے Present کرے گا یا گانا گائے گا یا Dance کرے گا یعنی جو بھی چیز وہ دیکھے گا آس پاس کی زندگی کی وہی چیز بنائے گا ہو تو ہم دیکھیں گے Colonial Period یعنی جو British Rule تھا یا یہ کہیں جب انگریز یہاں پر رہے پوری طریقے سے اور ہم یہ بات کرتے ہیں سترہ سو پچاس سے اوپر جاتے ہیں اور تقریبا ہم انیس سو پچاس اگر مان لے دو سو سال کا تقریبا سال ہو جاتا ہے ایئرز ہو جاتے ہیں تو Colonial Rule جب آیا تو بہت سارے ایسے Art Forms آئے یعنی نئے نئے طریقے کی جیسے کلائیں آئیں Styles آئیں یعنی شیلیاں آئیں سامگری آئیں سامان آیا جب آپ Paint کریں گے تو کیسے کریں گے الگ الگ چیزوں سے Oil Painting ہوتی ہے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اور نئے نئے تقنیقی آئیں نئے نئے پرودیوگی کی آئیں تو ہوئے یہ کہ جو یہاں کے لوگ ہیں اور باہر کے لوگ ہیں مطلب اس زمانے میں جو ہندوستان کے انڈیا کے لوگ ہیں اور جو باہر سے لوگ آئے چاہے وہ آپ کلاکار کہے یا باقی لوگ کہے یہاں کے دونوں کی دونوں لوگ یہاں کے ہندوستانی آرٹسٹ ہوں چاہے باہر کے آرٹسٹ ہوں انہوں نے ان سب کا اپیوگ کیا اور یہ چیزیں بدلی بھی تو بیسیکلی ہم بات کرنے والے ہیں Painting کی اور Painting کے علاوہ ہم Print Making کی بات بھی کریں گے Print Making کی بات کریں گے تو اگر ہمارے پاس جیسے آج کل ہم ایک paint یا پھر ایک ہماری copy ہوتی ہے اس کے ہم Photo Copy کرا لیتے ہیں بہت ساری multiple Photo Copy کرا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم Photo بھی کھیچ لیتے ہیں آج کل ہمارے سب کے موبائلز کے پاس میں ایک کیامرا ہے ہم Photo کھیچ لیتے ہیں تو Photo Graphy کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو زمانے میں ہوئے خواہ خاص طور پہ ہم پریورتن دیکھیں گے Painting میں Painting میں کیا ہوا یہ جو چطر ہے بلکل شروعات میں جو چطر دکھایا گیا ہے یہ ہے دمینتی کا چطر آپ کو لگے گا کسی نے Photo کھیچی ہے لیکن یہ Photo نہیں کھیچی ہے یہ بنایا ہے کس نے بنایا ہے راجہ روی ورما صاحب نے بنایا ہے دمینتی کا چطر ہے یہ اور راجہ روی ورما جی کے بارے میں ہم کافی detail میں بات کرنے والے ہیں New Forms of Imperial Art یعنی جو جو کلاخ آئی کیسے آئی کس طریقے سے Imperial Art Imperial مطلب یہ ہوتا ہے راج شاہی شاہی Art تو ہوا یہ کہ جب ہندوستان پہ Colonial Rule ہو گیا تو ہوا یہ کہ جو بھی لوگ آ رہے تھے چاہے آپ کہیں انگلینڈ سے آ رہے ہیں یا سکوٹلینڈ سے آ رہے ہیں یا اور یوروپیے لوگ جو آ رہے ہیں تو جتنے بھی بریٹین کے لوگ آئے چاہے وہ traders آئے تھے پہلے ہے نا شروعاتی دور میں تھے traders آئے اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں راج بنا لیا تو rulers آئے چاہے آپ ویسر آئے کہیں چاہے آپ گورنر جنرل کہیں جو بھی لوگ آ رہے تھے ان کے ساتھ artist بھی آئے یعنی کلاکار بھی تو ہندوستان آئے اور جب ہی آئے ہیں جیسے آپ کیا کرتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ بہت اچھا کوئی music بجاتے ہیں تو جیسے آپ music بجاتے ہیں جیسے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ music کوئی سنتا ہے تو اس کو پسند آتا ہے یہ تو Karnatak کی music ہے یہ تو Kerala کی music ہے یہ خانپان دیکھ لیجئے جو بھی آپ چیز دیکھ کے آتے ہیں کہیں پہ وہ اپنے جگہ جیسے کڑی پتہ ہر جگہ ڈالا جاتا ہے ناریل ڈالا جاتا ہے ساؤت میں تو آپ لے کے یہاں پر آئیں گے نورت میں آئیں گے تو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آرٹسٹ آتا ہے یا کہیں بہار سے کوئی آدمی آتا ہے تو وہ اپنا اپنا یہاں پر جو بھی اس کا آرٹسزم ہے جو بھی کلا ہے وہ بھی لے کے آتا ہے تو یہ جو آرٹسٹ بہار سے آئے یعنی یوروپ سے جو آرٹسٹ آئے ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس ایک تو یہ ہے کہ نئے سٹائلز لے کے آئے اور نئے کونونشنز لے کے آئے یعنی شیلی تو تھی ان کے پاس نئے ویچار بھی لائے نئے سوچ بھی لائے اب جو بھی یہ بنا رہے تھے یہ اس لئے بنا رہے تھے یا یہ جو بھی بنا رہے تھے جیسے پینٹنگ کر رہے تھے تو یہ لوگ یوروپ سے آئے تھے اب یوروپ کے پورے لوگ تو آئے نہیں گئے جیسے اگر مالی جی دس لوگ یوروپ میں رہتے ہیں تو مالی جی ایک ہی آیا ہوگا یا سو ہوں گے تو ایک آیا ہوگا تو باقی نینی آنوے کو کیسے پتا ہوگا کہ ہندوستان کیسا ہے یا باقی نینی آنوے کو کیسے پتا چلے گا کہ سب کونٹیننٹ کیسا ہے تو یہ جو پکچر مناتے تھے وہی جو نینی آنوے لوگ سے دیکھتے تھے واپس جب یوروپ جاتا تھا یہ پکچر یا جو آرٹ فارم ہے اور اسی سے یہ پتا کرتے تھے کہ ہاں یہ سب کونٹیننٹ ایسا ہوتا ہوگا کونونشن میں بتا رہا تھا کہ ان ایکسپٹڈ نارم اور سٹائل ایسا سٹائل ایسی ویدھی یا ایسا کالا جس کو نارملی ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے سب لوگ اسی کو مان کے چلتے ہیں یا بنا کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ جو یوروپین آٹیسٹ آئے یہ اپنے ساتھ ایک آئیڈیا لائے جسے ہم کہتے ہیں آئیڈیا آف ریالیزم ریالیزم کا ہندی میں ارتھ ہوتا ہے یا تھارت واد تو ریالیزم لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیجئے ان کی آنکھیں ہیں تو یہ جو دیکھیں گے بلکل ویسا ہی بنائیں گے بلکل بہت باری کی اسے چیزوں کو دیکھیں گے اور جو یہ دیکھیں گے وہ ہی یہ بنائیں گے اور ایسا بنائیں گے کہ جو بھی چیز دکھے وہ ریال ہو یعنی کہ جیونت ہو اور لائف لائک جیونت اور ریال مطلب بلکل جو سچ بلکل سامنے اکیئر کے رکھ دے ہوں تو یہ لوگ ریالیزم کا ایک تو طریقہ لائے اور ایک اور یہ نیا سٹائل نیا طریقہ لے آئے جسے کہتے ہیں oil painting oil painting کا مطلب ہوتا ہے تیل چتر تیل سے چترن کرنا oil painting تیل چتر بولتے ہیں لیکن اس میں کرتے ہیں آپ paint ایسا ہی ہے جو تھوڑا سا جس میں oil mix ہوتا ہے تو بہت سندر سا اس میں آپ ایک تو جو brush up ہوتا اچھے سے چلتا ہے تو انڈین آرٹیس جو تھے جو انڈین آرٹیس تھے وہ اس سے realism سے اور oil painting سے باوستہ نہیں تھے ان کو اس کا idea نہیں تھا تو oil painting سے ایک تو چیزیں بڑی real لگتی تھی جیسے سچ مانو سچ کی طرح دکھتی تھی جو چیز ہے وہ ایسی دکھ رہی ہے جیسے اگر آپ یہ چتر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ paint نہیں کیا گیا یہ photo کھیچی گئی ہے لیکن ایسے چتر بنائے گئے جو بہت realistic دکھتے تھے اور ساتھ میں بڑے جیون تھی دکھتے تھے lively دکھتے تھے ایسا لگتا تھا واقعی میں کوئی کچھ دکھ رہا ہے اب European artist نے بہت ساری چیزیں بنائی بہت ساری چیزوں سے وہ کہے کی چاہ رہے تھے دیکھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ultimately کیا تھا کہ وہ دکھانا چاہ رہے تھے باقی back home اپنے لوگوں کو بنا کے دکھانا چاہ رہے تھے یا پھر بنا رہے تھے تاکہ وہ وہاں لے جا سکے یا یہاں ہی بیچ سکے لیکن جو subjects ہیں یعنی انہوں نے کیول ایک subject پہ نہیں بنایا انہوں نے بہت ہی variety چیزوں پہ بنائے جیسے لوگوں کا تصویر یعنی کی جسے کہتے ہیں portrait type وہ photo بنائی انہوں نے lands کے پالے photo بنائے انہوں نے بہت جیسے war ہو رہا ہے war کے بنائے یا پھر ان کو اگر کیول کوئی چیز دیکھ جاتی ہے beach دیکھ جاتا ہے یا کوئی ایسا memorial دیکھ جاتا ہے جو Europe نے بنایا ہے یا پھر Britishers نے بنایا ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں building بنا دی تو basically کیا تھا جو بھی انہوں نے بنایا خاص طور پر جو British artist نے بنایا ان کا main کام یہی تھا وہ یہ چیز دکھانا چاہتے تھے کہ کیا ان کا power ہے ان کا جو power ہے ان کا جو پربھتو ہے ان کی strength ہے ان کا جو culture ہے اور سب سب بڑی بات ان کے لوگ تو جتنے بھی چتر بنے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دکھانا چاہ رہے کہ British ہر طریقے سے superior ہے یعنی British لوگ آپ چتروں میں میں دکھاؤں گا تو clear دکھائی دے گا کہ اس میں ان کی superiority درشائی گئی ہے یعنی یہ دوسروں سے زیادہ بہتر ہے ایک شب دانے والا ہے جسے کہتے engraving تو engraving کیا ہے ایک ایسی picture لکڑی یا دھاتو لیا اس پہ ایسی کچھ impression بنا دی اب جب یہ impression بنا دی یہ ایسی کاغاز ہے اس پہ impression ڈال دیا یہ چھوٹا بنانا چاہیے تھا مجھے پھر سے بتا دیتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا پوشن لیا لکڑی کا یا دھاتو کا اور اس کے بعد اس اس پہ کپڑے پہ یا پیپر پہ چھاپ دیا تو یہ جو آپ نے اکیرا ہے اسی کو engraving کہتے picture printed onto paper from a piece of wood or metal تو ایک لکڑی لیا یا metal لیا اس میں ایسا design cut کیا جو بھی design آپ بنانا چاہتے ہے فول پتی کا انسان کا اور پھر مہاری درش picturesque بہت سندر سا درش تو ایک بڑا popular اس زمانے میں جو جتنے بھی آئے تھے جو یہاں تھے ان کے بیچ میں ایک tradition تھا picturesque landscape painting اب آپ بتائیے جب آپ چھوٹے تھے تو آپ نے یہ painting بنائی ایک نہیں بنائی ایسے پہاڑ بناتے تھے میں نے گھر بنا دیں گے آپ یہاں پر کچھ بچے دکھا دیں گے یہاں پر کچھ اور چیز دکھا دیں گے تو یہ گھانس دکھا دیں گے یا پیر دکھا دیں گے اس طریقے کی painting جو ہوتی ہے یہ ایک landscape painting تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ quant land یعنی آپ کو زمین کا درش دکھا جاتا تھا یہ جو بناتے تھے اور ایسا quant land جس کو ابھی تک چھوان نہیں گیا یعنی جو quant land ہے ابھی بھی ایس زمین جس پہ کوئی آیا نہیں ہے یا ابھی تک انچھوئی ہے تو بریٹیش آرٹیسٹ وں پیڑ پودے ہیں بیچز ہیں ماؤنٹین ہیں سب چیز ہیں تو اس میں دو لوگ کا بڑا نام آئے گا وہ ہے تھامس ڈینیل صاحب اور ان کے جو نیفیو ہے بھتیجہ دھیان رکھے گا یہ تھامس ڈینیل صاحب ہے یہ ان کے بھتیجے ویلیم ڈینیل صاحب ہے ہندی میں اگر آپ کہیں گے تو بندھو کہا گیا یہ ڈینیل بندھو کہا گیا ہے یہ آپ کی چاچہ ہے یہ بھتیجہ ہے تو یہ جو دونوں صاحب ہیں یہ ہندوستان میں آئے 1785 1785 میں آئے اور یہاں سات سال رہے کلکتہ سے انہوں نے شروعات کی یہ نورت کی طرف بھی گئے اور سات سال یہاں پر رہے تو انہوں نے بڑی بہترین ایسی پکچر یہ بنائی جو پکچر کی تھی یعنی منوہاری درشیوں سے پریپون تھی لینڈس کے مطلب زمین دکھائی دے یعنی بھو درش ابھی میں آپ کو ان کی چتر دکھاؤں گا تا آپ کو سمجھ میں آج گا میں کی بول رہا ہوں تو بیٹن نے جو ابھی ایسی زمین کی ہے یا land یا territory کی ہے یا ان کو اپنے ادھین کیا ہے ان کی ان کا چترن کیا تو یہ کیا کرتے تھے بڑے بڑے canvases پہ canvases پہ یہ painting کرتے تھے اور oil painting کرتے تھے اور یہ selected audience کو دکھاتے تھے یعنی کچھ ہی لوگوں کو یہ دکھاتے تھے جو special لوگ ہیں اور جو ان engraving جیسے میں آپ کو engraving یہا پر بتایا جیسے اکیر نا کہتے ہیں اس engraving جو بناتے تھے British لوگ British public میں بڑی مانگ تھی ان کے کام کی بہت زیادہ اس کی مانگ تھی کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ British empire جہاں جہاں جا رہی ہے وہ آخر ہے کیسے یہاں پر چطر دیکھیں گے یہ چطر ہے یہ local building ہے یہ Daniel صاحب لوگ نے بنایا ہے یہ گنگا نادی ہے گنگا ہے اس اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں گے پجاری بیٹھا ہے گریب یہاں گریب لوگ دکھ رہے ہیں یہاں پر گائے دکھ رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو ایک ٹوٹا پھوٹا جر 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 امارتو والی جگہ دکھائی گریب لوگ جہاں رہتے ہیں گائے ہوتی ہیں ناو چل رہی ہے یعنی ایک چطر تو بڑا اچھا ہے چطر بہت اچھا بنائے لیکن دکھانے کی کوشش کیا کی گئی یہ سویلائزیشن ہے یہ سبیتہ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے ہو سکتا ہے یہ کسی زمانے میں بہت بڑی رہی ہو یہ سبیتہ اپنے چرم پہ ہو لیکن آج یہ سویلائزیشن کو بنانا اس کو سوارنا برٹیش کا کام ہے یا برٹیش گورننٹ ہی برٹیش گورننس ہی ان کا پرشاسن ہی ان سب چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے یہ جو ندی ہے یہ گازی پور جگہ ہے وہاں کا بینک ہے وہاں کے تٹ پہ چھوٹا سا مندر دکھ رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی چتروں میں ایک تو وہ دکھایا اپنا ٹوٹا پوٹا دوسرا جو ڈینیل بندو ہے انہیں یہاں پر چتر بنایا جو روبرٹ کلائیو ان سٹریٹ کا نام کلکتہ کا چترن ہے یہ بھی 1786 میں ڈینیل بندو جو جو Thomas ڈینیل اور William ڈینیل نے ہی بنایا ہے اگر آپ دیکھیں بیٹش کے آنے سے کتنی ساری چیز نئی نہیں ہونے لگی اگر آپ دیکھیں گے کلکتہ چتر دکھایا ہے اس میں بڑے بڑے روڈ دیکھ رہے ہیں big avenues اسے ہم کہہ رہے ہیں اور یہ جو building ہے یہ European style building ہے جو اس کی شیلی ہے وہ یوروپی شیلی ہے ان ٹرانسپورٹ شانت ہے جس میں آپ دیکھیں گے فقیر ہے گائے ہے ایک بوٹ ہے ریبر کے پاس یا ندی میں تو یہ سب فقیر آپ دیکھ رہے ہیں یا گائے ہے یا ریبر ہے یہ آپ کا بوٹ ہے بڑی شانت سی ہے پری مورڈن ہے زیادہ اس میں وہ بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کو کاؤ آو دکھ رہے ہیں گائے وائے دکھ رہی ہے کچھ ہو نہیں رہا ہے کوئی happening نہیں ہے لیکن اس چطر سے دینیل بندوں نے دکھانے کی کوشش کی یہ کی بریٹش راج آتے ہی ڈرامیٹک چینج ہو رہے ہیں آدھار بھوت اور مول بھوت پریورتن ہو رہے ہیں اور یہ بریٹش رول نے موڈنائز کر دیا ہے یعنی نیا پن لہ دیا ہے Portraits of authority اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پکچر بنائی گئی کیسے پینٹنگ کی گئی لیکن اس میں authority دکھائی گئی یعنی کہ پرادھیکار پرادھیکار کا درشن ہوا دیکھیں گے کہ یہاں پر portrait کو ہم کیا کہ رہے ہیں جو ایک ہمارا traditional art تھا colonial india میں وہ تھا portrait painting portrait اور portraiture اس میں تھوڑا سا انتر ہے دیکھ portrait کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایسے picture بنائیں اور یہاں پر آپ کو آدمی دکھائی دیں اور اس کا چہرہ main ہو جیسے یہ portrait سمجھ سکتے ہیں یہ کون سا بتاؤں گا میں ابھی آپ کو portrait کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے expression important ہے اس کا چہرہ اور اس how important ہے اب جتنے بھی جتنے بھی powerful لوگ تھے جن کے ہاتھ میں ستہ تھی وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہندوستان کا جو پہلا tradition تھا جو colonial انڈیا میں پورٹریٹ پینٹنگ کی بات چل رہی ہے لیکن ہندوستان کا tradition تھا پرانا ان سے پہلے وہ portraits تھے miniature چھوٹے پورٹریٹ سے بہت چھوٹے چھوٹے پکچر بنانے کی بات تھی وہاں پر لیکن جب colonial پورٹریٹ کی بات ہم کرتے ہے تو یہ بڑے بڑے images تھے بڑے بڑے اس میں آدمی بھی دیکھ رہا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے تو جو پینٹنگ کا size تھا چیز آگئی اور جیسے میں نیا سٹائل بتانا چاہ رہا ہوں آپ پورٹریچر اس میں کیا تھا یہ پورٹریچر میں کیا تھا کہ آپ ایک آدمی دیکھیں گے اور اس گروپ میں ایک لیوش لائف سٹائل دکھائیں گے یعنی ایک آدمی کھڑا ہوگا ایک عورت کھڑی ہوگی یا کوئی event ہو رہا ہوگا اس کے بارے میں چتر بنایا جا رہا تو لیوش لائف سٹائل جیسے میں ریچ لوگوں کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ برٹیش ہو چاہے انڈیا نے اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا خاص طور پر برٹیش اس کے لئے بنائی گئی اب اس میں جتنے بھی رچ لوگ تھے امید لوگ وہ اپنا لیوش لائف سٹائل لیوش مطلب وہ ہوتا ہے کہیں کہ پیسے والے ہیں اور بڑے نازوں سے وہ رہ رہے ہیں اس کے علاوہ پیسہ دکھائی دے رہا ہے ہر چیز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ان کا سٹیٹس ہے ان کا لیول ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس میں ایک شبد آنے والا ہے commission commission کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک کو پیسہ دے اور ایک پیسے دے کام کروائیں کسی کو آپ کام کر لینا یہ آپ کو کام دے رہا ہوں تو to formally choose someone to do a special piece of work مطلب payment دیں گے اور وہ کام کرائیں گے اب آپ دیکھئے کہ جیسے یہ portrait جس میں چہرہ دکھائی دیتا ہے آدمی کا ہاو بھاو دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ portrait famous ہوا یا کہ portrait کی چاو بڑی لوگوں میں جو European لوگ تھے European portrait painters تھے یعنی European جو portrait painting میں مہارت جن کو تھی وہ یہاں پر ہندوستان جو ساپ تھے یہ پیدا جرمنی میں ہوئے تھے لیکن پھر یہ انگلین میں آگیا اور 1780 کے میڈ میں یہ ہندوستان آئے اور یہ پانچ سال تقریبا رہے پانچ سال اب ان کے مگر آپ چتر دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ کتنا انتر ہے ان کے چتروں میں ان کے چتروں میں یہ انتر ہے کیونکہ جو زوفری پرینٹ کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ چتر رویالٹی دکھا رہے ہے کیونکہ انہوں نے جو بنایا پہلی چیز تو یہ دیکھئے کہ یہاں پر آپ کو کچھ انڈین سرونٹ دکھ رہے یہاں پر انڈین سرونٹ ہیں یہاں انڈین سرونٹ دکھ رہے اور ساتھ میں کولونیل لوگ یعنی بریٹش لوگ دکھ رہے لیکن پیچھے ان کے بہت زبردست جو منشن وہ دکھائی دے رہے ہندوستانی لوگ سبمیسی دکھا رہے یا یہ کہیں کہ بلکل دببو کہہ سکتے انکو یا سبمیسی وطب دببو ہوتا تو یعنی آپ کو بلکل ڈاؤن کر لیا اس عوستہ میں کھڑے لیکن جو برٹیش کھڑے ان لوگوں کو دیکھئے یہ کیسے کھڑے ہیں سپیریئر اور امپیریس مطلب یہ اونچے لوگ ہیں اور شاہی طریقے سے کھڑے کپڑے بہت شاندار طریقے سے دکھا رہے اور کھڑے بھی دم ہندوستانی لوگ جو اس پکچر میں دکھائے گئے ہیں وہ شیڈوی بیگراؤن میں یعنی وہ دکھائے تو گئے ایسا نہیں کہ ان کو نہیں دکھائے گیا لیکن آپ ان کو دیکھئے اور ان کو دیکھئے یہ بس پیچھے کھڑی ہوئی گئے کچھ یہاں پر بیگ لے کھڑی ہیں یہاں بھی ایک پکچر دیکھئے گا یہ جو چطر میں نے آپ کو دکھایا یہ صاحب ہے گورنر ہیسٹنگ صاحب ہے اور بتا دیتا ہوں ان کی جو وائف ہے یہ ہیسٹنگ صاحب ہے یہ گورنر جنرل تھے ہندوستان کے اور ان کا جو اسٹیٹ ہے اس کا نام تھا بوروارڈ اسٹیٹ یہاں پر آپ دیکھئے گا کہ یہ اوریل اور ڈیشوڈ فیملی ہے کلکتہ کی اور اس کو بنایا ہے اس میں کیا تھا کہ تھومس ڈیشوڈ ہیں ان کی شادی ہوئی تھی شارلے لوزیا اوریل سے تو یہ ڈیشوڈ فیملی ہو گئی اور یہ اوریل فیملی ہے مطلب دو الگ الگ پریوار ہے اس میں اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کھانا پینا اور ہسی مزاگ اور ایک طریقے سے اس شادی کے سیلیبریشن چل رہے ہیں لیکن یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہ کونہ ہندوستانی لوگ یہ چائے دے رہے ہیں یہ چائے باٹ رہے ہیں باگی سا ورہا ہم سے اس شادی کی سرمنی کو انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی زوہان زوفنی ساپ نہیں بنایا اب یہ بات جیسے میں نے کہا کہ امیر تو بریٹیشر بھی تھے اور امیر جو نواب بھی تھے لیکن نواب کا کچھ الگ حساب کتاب ہے اس میں کئی ایسے نواب تھے وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس طریقے سے پورٹریٹ بنائیں جس میں ہم کھڑے ہوں اور ہمارا دم دکھے ہمارا راج شاہی پریزنٹ ہو تو انہوں نے بھی ایوروپین پرینٹرز جو آئے تھے ان کو کہا کہ آپ ہماری پرینٹنگ منائیں لیکن بات یہ ہو گئی تھی بریٹیشر نے جو جو علاقے کیے تھے وہاں پر انہوں نے ایک ریسیڈنٹ کو وہ سب یہ ریسیڈنٹ لیتے تھے ریسیڈنٹ کا اس میں رول ہوتا تھا تو کئی سارے لوگ تو ریسیڈنٹ کے یا بریٹیشر کے خلاف انہوں نے بات کی اور بہت سارے کام بھی کیا لیکن کئی نماب جیسے تھے وہ مان گئے وہ کہہ گئے کہ چلو اس ریسیڈنٹ کو کرنے دو بریٹیش رول ہم اپنا لیتے ہیں یا ان کو مان لیتے ہیں بگر کسی interference کے نماب انہوں نے کہا کرنے دو یار وہ بیسکل سوپریورٹی جو بریٹیش کی ہے اس کو مان گئے بریٹیش بڑے ہیں بریٹیش اونچے ہیں اور پھر کیا ہوا جب یہ اس کو مان گئے تو اب یہ کیا کر رہے تھے جیسے یہ اگزامپل میں بھی بتاؤں گا جو بریٹیش سٹائل ہے بریٹیش جس طریقے سے رہ رہے تھے ان کا سٹائل تھا ان کی شیلی تھی یا ان کا کھانا پینا تھا یا ان کا ٹیسٹ کھانا پینا نہیں کہہ رہا ہوں یہاں پہ کھانا پینا تو ہے لیکن ساتھ میں جو ان کی ٹیسٹ تھے کلا کے پرتی اس کو بھی اپنانے لگے ایسے ایک صاحب ہوئے ان کا نام محمد علی خان محمد کمپنی ان کو پینشن دینے لگی کہ تم راجہ تو ہو لیکن آپ پینشن لوں اور سارا کام ہمیں کر رہے تو ٹھیک ہے اب یہ جو صاحب تھے انہوں نے پھر کیا کیا انہوں نے دو لوگ کو یہی محمد علی خان ان کے بڑی چاہ تھا کہ ہم بھی کچھ دکھائی دے تو انہیں یہ ہے ٹیلی کٹل صاحب اور یہ جورج ویلیسن صاحب میں نے آپ پتایا جس طریقے سے یوروپین پینٹر تھے یہاں پر آئے اسی طریقے سے ٹیلی کٹل اور جورج ویلیسن صاحب بھی آئے تھے انہوں کہا میرا بڑی سا پورٹریٹ بناؤ اور جب یہ پورٹریٹ بن گیا تو انہوں نے کیا کہ جو انگلین کی راجہ ان کو بھیلٹ کیا یہ پورٹریٹ اور ساتھ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو دیریکٹر تھے یعنی جو پدادی کاری تھے ان کو بھی یہ پر پریزنٹ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے کو نہیں کباب لیکن ہم طرح ہی بیٹیش کے نوکر ہی ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے پورٹریٹ ایس طریقے سے بنائے کہ ہم روائل فگر ہیں جب یہ تھے نہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے کھڑے ہوئے ان کا pose دیکھئے جیسے وہ majesty ہیں یعنی کہ وہ راجہ ہے جب یہ تھے نہیں تو کئی نواب نے اس طریقے سے چترن بنائے ہیں painting history اتحاس کی پینٹنگ کا کیا تاتپر ہوا دیکھیں میں آپ کو دو طریقے کی پینٹنگ بتائی جو تیسری پینٹنگ ہے وہ imperial art یعنی راج شاہی طریقے کا درش بنانا یا چترن کرنا اور وہ ہے history painting اس کا نام ہے history painting اتحاس کا کو چریتارت کرنا canvas پہ یا کاغذ پہ اس میں ہوتا یہ تھا جو برٹش کی imperial history تھی یعنی برٹش کی راج شاہی اتحاس تھا اور اس زمانے میں جو ان کا prestige تھا یا ان کی popularity مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کی پہ راج گھر پائے کیونکہ بہت سارے ایسی ریاست تھیں انہوں نے عدی کار کیا یا اپنے انڈر میں لے لیا جتنے بھی painting بنانے والے تھے وہ painting میں برٹش جو بھی جیتے ہیں ان کو دکھانا چاہتے تھے جو خاص طور پہ جو ہیں sketches and accounts of travelers جو بھی چیزیں آپ بناتے ہیں چترن میں یا جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ ہی بتا پائیں گے وہ بھائی بھائی وہاں پر کیا ہو رہا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ برٹش بہت اچھا کام کر رہے بہت بڑی جیت رہے ہیں اور اچھے طریقے سے وہاں کام کر رہے ہے تو favorable britishers کی اچھی image بنانا چاہتے تھے وہ انگلین میں اور جہاں بھی وہ picture جائے گی تو ان painting کے ذریعے انہوں نے بتانا چاہا کہ british power یعنی ان کی strength دکھانی چاہیے ان کی victory جو بھی جیت انہوں نے حاصل کی اور سپری ویسی کی وہ سب سے اوچے ہے سب سے اوپر ہے باقی لوگوں سے کافی آگے ہے تو یہاں پر چتر دیکھئے گا یہ history painting ہے اور اس میں کچھ لوگوں کے نام آئیں گے وہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ چتر بنائیا ہے Francis Heyman صاحب نے کون صاحب ہوگا یہ ہے یہ Francis حیمان صاحب اس ان صاحب نے چتر بنائیا ہے 1762 اور یہ ووکس ہول گارڈن ہے لنڈن میں وہاں پر اس کو ڈسپلے کیا گیا اور یہ ووکس ہول گارڈن ہے وہاں پر ان کی بنائی ہوا یہ چتر دکھا گیا مطب لوگوں کو دکھانے کے لئے رکھا گیا ہوا یہ تھا برٹیش نے نواب سراجد دولہ صاحب ہیں ان کو ہرائے تھا اور جب پلاسی کا ید وطن اس میں ہرائے تھا بڑا فیمس بیٹل تھا تو نواب سراجد دولہ کو برٹیش نے ہرا دیا تھا اور یہ ہرائے کیسا تھا ہرائے تھا یہ میر زافر جو ایک ویبیشن کا کام کیا ان کے سینہ پتی تھی سراجد دولہ جب لڑ رہے تھے تو میر جعفر سے روبرٹ کلائیو صاحب کا پہلی بات ہو گئی تھی اگر ہم ہرانے مدد کرو گے تو ہم آپ کو نواب بنا دیں اور ان کے لئے کٹ پتلی جو ہماری بات مان رہا وہ آگے بھی ہماری مر جعفر کو وہاں نواب بنا دیں مرشد آباد کا ہم بنگال کی بات کر رہے لیکن یہ میر جعفر نے کانسپیسی کی تھی اب اگر آپ دیکھیں گے اس پینٹنگ میں یہ اگریشن دکھایا گیا ہے اور کونکیس دکھائی گیا یعنی ہم لڑتے ہیں اور کونکیس ہم جیتتے صاحب ہیں اور یہ ویلکم کیے جا رہے ہیں ان کا راجشاہی کہے کہ یہ میر جعفر صاحب ہیں یہ ان کا سواگت کر رہے ہیں جب انہوں نے مل کے پلاسی جیتی اور سراج دالاؤ کو ختم کیا تو اس چطر کو بہت دھیان سے دیکھے گا اتنی بات ہم نے چطر کی ہے اور یہ چطر ہیمن صاحب نے بنائی تھا اور اس کو لجا کے رکھا تھا انگلین میں تو انگلین کے لوگ کیا اس چطر کو دیکھ کس طریقے کا آنکلن کریں گے اور کیا اپنی image ہندوستان کے اور برٹیش رول کے بارے بنائیں یہ آپ سمجھ سکتے تو جی آپ کو دکھائی اس کے لابے ایک اور famous painting ہے یہ painting ہے battle of syringapattom باد میں ابھی آج جو اس کا نام ہے وو ہے شیرنگ پٹنم شیرنگ پٹنم نام ہے اور سرنگ پٹنم تھا یہ بیسیکل ہم بات کر رہے ہیں ٹیپو سلطان صاحب کی ٹیپو سلطان اور ان کے فادر وں جو فائنل یود ہوا اس میں جو ٹیپو سلطان صاحب ہے ان کو مار دیا گیا ان کو فائنل 1799 میں بریٹش نے ہرایا ہرایا کیا مار ہی دیا تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بریٹش وکٹری ہے بریٹش لوگوں کی یا بریٹش ٹروپس جو ان کی آرمی تھی اس کی جیت جو اور یہ جو پینٹنگ دکھا رہا ہے کی بریٹش جیتے اور بریٹش کی جیت کی اتصا دکھایا گیا یا اس کی تاریف کی گئی یہاں پر یہ چطر میں دکھا رہا ہوں یہ روبر کیر پوٹر ساب میں بنایا ہے یہ بھی آئیل پینٹنگ ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے کس سرنگ پٹنگ کی چڑھائی کر رہے ہے یہاں فلیگ لگا رہے ہے جو ٹیپو کے لوگ ہیں اس کو مار رہے کٹ رہے ہے کی کی کیسے soldiers troops storm کر رہے فورٹ کو یعنی کہ ان کی قلے میں گھوس رہے ہیں cutting ٹیپو soldier ٹیپو سلطان کے جو لوگ ہیں یا مار رہے ہیں اور ان walls پہ چڑھ رہے ہیں اور یہاں مار رہے کٹ رہے اور یہ چترن پورا تھا کی کس طریقے سے بیٹیش جیت رہے اور ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں یہ بھی چیترن کچھ اسی طریقے سا ہے ایسا ہوا کہ جب لڑائی ہو گئی ٹیبو سلطان آپ دیکھیں کتنے پاورفول آدمی تھے ان کو ان کی جو تلوار تھی ایسا بتاتے ہیں کہ بھیج جاتی تھی اس میں ایک سٹیل پراپر سٹیل تھا اس سے بنتی تھی لیکن یہ پاورفول آدمی تھے یہ ٹائگر سے بھی لڑ جاتے تھے لیکن ان کو مار دیا گیا تو ان کی جو لاش ہے کورپس ہے وہ اس طریقے سے پڑی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں کس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے اور لوگ یہ خوش ہے کہ ٹیبو سلطان کی باڈی مل گئی ہے اور یہ جو صاحب ہے ان کا نام ہے سر ڈیویڈ بیرڈ 1799 کی چطر ہے بنایا تھا ڈیویڈ ویل کی صاحب جو کوٹ آرٹیس تھے یعنی کہ راجہ کے رولرز کے درباروں میں جو کلاتار کام کرتے تھے ان کا کیا ہوا کس طریقے شہ شاہی کلات یا کلونیل کلات اس کی نئی شہلیاں آئیں نئی ٹیڈیشن آئیں نئی ٹیکنیک آئیں اس کا کیا اثر پڑا ان لوگوں پہ ان کلاتاروں پہ جو راجہ کے دروار میں کان کیا کرتے تھے اس میں ایک شبد آر مورل مورل کا مطلب ہوتا ہے وال پینٹنگ یعنی جیسے یہ دیوار ہے آپ کے گھر کی اس میں پینٹنگ کی جائے اسے مورل پینٹنگ کہتے آپ کو یاد ہوگا آپ نے ٹیپو سلطان صاحب کے بارے بات کی تھی اس کے پہلے حیدہ لیلی صاحب تھے اب ٹیپو سلطان صاحب نے چار لڑائیاں لڑی برٹیش کے خلاف کیونکہ برٹیش کے بہت خلاف تھے لیکن چوتھی لڑائی میں جو یدھ کا میدان ہے وہاں پر ٹیپو کو مار دیا گیا تو ٹیپو کیول برٹیش سے یدھ برٹیش سے لڑ رہے تھے وہ بڑے خلاف تھے جو برٹیش یا ویسٹر کلچر لے کے آئے تھے چیزیں لے کے آئے تھے وہ چاہتے تھے یا انہوں نے پروچساہید کیا کن لوگوں کو لوکل ٹریڈیشن کو یعنی کی جو ستھانی کلاکاری ہے ستھانی کلا ہے اس کو آگے بڑا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو سرنگ پٹنم یا سرنگ پٹنم کا جو کلا ہے ٹیپو کا کلا وہاں پر میورل پینٹنگ ہے یعنی دیواروں پر پینٹنگ ہے وہ لوکل آرٹیس نے کی ہے یعنی ستھانی کلاکار جو میسور کے ستھانی کلاکار تھے یا آسپاس بہت فیمس ید ہوا تھا پولی لور بھی ایک جگہ ہے اور سترہ سو اسی کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پر ٹیپو اور ان کے پتاجی حیدر علی انہوں نے انگریزوں کو ہرائے تھا کافی لڑائیاں ہوئی تھی انگلو مائسورین وار ہوئے تھے تو انہوں نے ان کو ہرائے تھا اور اس کا چترن اگر آپ دیکھیں پہلے میں آپ کو پولی لور چترن دکھا دیتا ہوں یہ بیٹل میں لڑائی ہوئی تھی اور یہ اس کا ستنب ہے اور یہاں یہ چتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چتر میں بتا رہا ہوں کہ یہ دیوار پینٹنگ کی ہے اور جو دریہ دولت قلہ ہے دریہ دولت قلہ سرنگ پاٹم میں ٹیپ سلطان کا اور یہاں حیدر علی کی جیت ہوئی تھی انگریزی آرمی سے وہ جیتے تھے اور پولیلور میں لڑائی ہوئی تھی اور سترہ ساسی کی لڑائی ہے اس کا چٹرن ہے اس کے علاوہ یہ تو بات ہوگی ٹیپ سلطان صاحب کی اب ہم آتے ہیں کلکتہ یا بینگول کی طرف جو مرشید آباد تھا مرشید کلی خان نے مرشید آباد کا نام رکھا بینگول کی راجحانی بنایا تو مرشید آباد یا کہیں آپ بینگول کی بات سمجھ لیں یہاں مور تھوڑا ٹرینڈ آلد تھا اس میں کیا ہوا تھا کہ برٹیشن نے نواب سراج دولہ کو ہرا دیا تھا مار دیا تھا اس کے بعد پپٹ نواب بنائے پہلے میر قاسم کو میر جعفر کو پھر میر قاسم کو یہ ان کی کٹ پتلی نواب تھے کون کون سے نواب سراج دولہ کے بعد قاسم کو ہرا گیا پھر اس کے بعد میر جعفر کو بنایا تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ جو دونوں تھے یہ کیا تھے یہ تھے کٹ پتلی یعنی پپٹ نواب تھے پپٹ کٹ پتلی نواب تھے تو اب یہ لوگ جو پپٹ ہے جیسے میر جعفر ہے یا میر قاسم ہیں یہ کس کے لئے کام کر رہے ہیں یہ انگریزوں کے دوارہ بنائے گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا جو ان کے درباری جیسے کہیں ہم کوٹ آرٹیسٹ ہیں درباری آرٹیسٹ ہیں یا ان کو سمجھایا یا ان کو پریریت کیا انگریز کیا کہ آپ انگریزی جو کلاکاری ہیں اس کو ذرا آتما ساتھ کرو ان کو لوں تو وہاں مرشید آباد کے جو آرٹیسٹ ہیں انہوں نے کیا کیا جو یوروپین ریالیزم ہیں آپ کو میں بتایا تھا یہ اثارت واد جیسے چیز دکھائی دے ویسے چیز بنائی جائے وہ تبدت انہوں نے اپنائی اور انہوں نے ایک شب آیا ہے جیسے اگر آپ پکچر میں دیکھیں تو جیسے سامنے کا آدمی ہے وہ بڑا دکھائی دے پیچھے کا آدمی چھوٹا دکھائی دے تو اسے پرسپیکٹیو کہتے ہیں اس میں جو ریز ہوتی ہے آنکھوں کی اس کا یوز کیا جاتا ہے اور ایک طریقہ میں آ جاتا ہے جس آپ کو پکچر اور اس میں کیا ہے جو پکچر یا پرینٹنگ بڑی ریالیسٹک دیکھنے لگی بڑی ایسی جیون ترائی دیکھنے لگی جیسے ریال ہے پرسپیکٹیو فیل سے دور کی چیز آپ کو چھوٹی لگتی ہے پاس کی چیز بڑی کی جاتی ہے اور اس میں ایک پینل لائن کا کونسپٹ ہے جو آگے جا کی یوں کر کے ملتی ہے پینل لائن مل رہی ہے لیکن اس طریقے سے بنائی جاتا ہے اور جیسے ہمارے آنکھیں بھی اسی طریقے سے دیکھتی ہے ایک تری آیام ہمارا چطر بنتا ہے ہم دور کی چیز چھوٹی نواب مبارک دولہ یہ مرشد آباد تھا کہ ایک عید کا پروسیشن ہے عید کا جلوس ہے عید عید زوہا کا celebration چل رہا ہے اب یہ جو ہے اس کو بنائی تھا جی فیرنٹن صاحب نے اس کی کوپی ہے اس کی نقل ہے یہ ایکچول نہیں ہے اس کی نقل بنائی تھی کس پینٹر جو مرشد آباد کے لوکل آٹیس تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مرشد آباد کے لوکل آٹیس تھے انہوں نے بنایا ہے اور کتنا سجیو اور بہترین چترن کیا ہے اب ہو کیا رائے تھا کیونکہ بریٹیش آگئے تھے جتنے بھی لوکل کوٹس تھے یا لوکل بن گئے یا پھر بس پینشن پہ چلے گئے تو اب ان پینٹر کو سنبھال نا ان کو پیسہ دینا جن کو پہلے وہ اپنے گھلے سے پوری کی مالا نکال کے دے دیا کرتے تھے وہ سب تو نہیں رہا تو یہ لوگ کیا کریں گے بیچارے یہ سب چلے گئے کن اگلن جب ہم بریٹن میں ہوتے ہیں تو چیز ہوتی ہے لیکن ہم یہاں موقع پہ آتے ہندوستان میں آتے تو چیز ایلگ ہوتی ہے تو ہم ایسی کوئی چیز بنائیں ایسا چترن کریں کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہم کو انڈیا کو سمجھ نا ہے تو چیز کرنا تھا انڈیا کو دکھانا تھا ویسٹرن ورلڈ کو جو ہم دیکھیں ویسٹ جو ہے اس میں ہم یوروپ کو مانتے ہیں اس کو ہم انگلین کو مانتے ہیسٹ میں ہم لوگ آ جاتے ہیں ایراب آ جاتے ہیں انڈیا آ جاتا ہے چائنا آ جاتا ہے تو کسی طرح اس کو دکھائے جا سکے تو ہوا یہ کہ جو لوکل پیٹس تھے جو بھی یہاں پر پیٹس رہے انہوں نے کیا کیا جیسے پلانٹ ہو گیا جانور پیر پودھے ہسٹوریکل بیلڈنگ جو بنائی گئے اس کے پہلے اس سمیں مانیومنٹس ہو گئے جسے ہم کہہ رہے ہیں جو فیسٹیویل تھے جیسے کیا ہے کیا کلائیں کاز دکھانے لگے ریلیجن دکھانے لگے کمیونٹی دکھانے لگے اور چکر یہ تھا کہ یہ جو پکچر بنایتے تھے اس کو یہ بڑا زبردست طریقے سے جلدی خرید لیتے تھے اسی پکچر کو کمپنی پینٹنگ کہا گیا کمپنی پینٹنگ کہا گیا اب نیو پاپولر انڈین آرٹ اس کا کیا تاک پر ہے آپ دیکھیں گے کہ میں دو پکچر کو اس پر چرچہ بھی کریں گے تو 19 شتابدی کی میں بات کر رہا ایک نیا آرٹ یا نئی کلا یہاں پر آئی کئی سٹیز میں کئی شہروں میں ہندوستان کے ڈیویلپ ہوئی اب آپ دیکھیں گے کہ جو بینگول ہے بہت دھیان سے سمجھ یہ بینگول یہاں پر کالی گھاٹ ایک جگہ ہے اور یہاں پر temple ہے اب یہ جو کالی گھاٹ ہے temple of کالی گھاٹ local village اس میں scroll painters تھے جسے ہم کہتے خررا چترکار خررا چترکار ان کو کہا جاتا تھا پٹواز اور ایک خررا چترکار ہوگا ہے اور جو پوٹرز ہیں پوٹرز کونس ہوتے کمار جو مٹی کا کام کرتے مٹی سے بردن مناتے تو ان کو اگر ایسٹ انڈیا میں دیکھا جائے تو کمار کہا جاتا ہے اور اگر ہم نورت انڈیا میں کہیں اتر بھارت میں دیکھے تو ان کو کمہار کہا جاتا ایک ہی بات ہے نام چینج ہو گیا کام یہ مٹی گئی کرتے ہے نا اُس زمانے میں اب یہاں پر ایک نیا سٹائل آئے گا نیا سٹائل کیا آیا ہوا یہ کہ یہ لوگ اپنے گاؤں سے جو آس پاس کے گاؤں تھے کلکتہ کے وہاں سے they moved from the surrounding village into کلکتہ 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 میں آئے کلکتہ جو تھا وہ اس زمانے میں دیکھیں آپ کو بیٹیش کی راجانی کلکتہ بڑھ رہا تھا کمرشیل بھی مانیجک طور پہ بھی اور پرشاست کی طور پہ بھی یعنی administrative طور پہ بھی بڑھ رہا تھا یہاں پر colonial office آ رہے تھے یعنی British offices آ رہے تھے نئی building بن رہی تھے نئی مارتے بن رہی تھے روڈ بن رہ تھا اور ساتھ مارکٹ لوگ یہاں پر آئیں کمائیں کھائیں تو جو village آٹیس تھے انہوں نے کیا کیا جو village آٹیس تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایسا ہے کہ نئے لوگ ملیں گے نئے ہمیں خریدار ملیں گے تو کیوں نہ ہم کلکتہ آ جائیں تو اس لئے وہ لوگ آئے تو جو خررہ چترکار میں بتا رہا ہوں خررہ چترکار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ خررے یا پیپر پر چتر بنائیں گے پھر اس کو رول کر دیں گے ایسے رول اس طریقے سمجھ جائے گا رول کی طرح اس کو خررہ چترکار ہی کرتے ہے نا اب 19 شتابدی کے پہلے تک جو میں آپ کو بتایا پٹوا جو سکرول پیٹر ستے خررہ چترکار اور جو کمہار تھے جو بٹی کا کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے وہ بناتے تھے mythological themes پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورانک چیزیں ہیں جس میں ہنمان کو بنا دیا درگا دیوی کو بنا دیا جو بھی ہمارے پورانک کتابوں میں الگ الگ character تھے جیسے god کا بنا دیا goddesses کا بنا دیا دیوی دیوتاؤں کی چتر بنا دی لیکن جب یہ کالی گاٹ آئے دھیان رکھے کالی گاٹ میں اسی جگہ بتا رہا ہوں وہ آس پاس کے village سے اس جگہ پہ ایمیجز ہی بنا 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 ابھی بھی یہ پورانک اور دھارمک طریقے کے چتر بنا 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 تر 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 دیشنلی دیکھا جائے تو یہ جو scroll painting ہے یا یہ خررا چتر چترکاری ہے یہ flat دیکھتی تھی اس میں rounded کچھ نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 3 آیامی چتر دکھرا ہے لیکن ابھی بھی یہ چتر منا رہے تھے یہ نا to real تھی نا life like تھی اور ایسا بھی لگ رہا تھا جو چیز ہے ویسی دکھائی دے رہی کیونکہ یہاں پر کیا ہے جو شروعاتی کالی گھر painting ہے اس میں non realistic style یہ use کر لیکن اب پریورتن دکھئے گا یہاں تک اب میں بتا دیا جو پہلے چل رہا تھا اب پریورتن دکھئے آج اس پریورتن کو 1840 کے بعد دکھا گیا ایک نیا trend آیا ہے اب یہاں پر کیا ہوا کہ جو کالی گھاٹ آرٹیس تھے انہوں نے بہت ساری ایسی چیتر بنانا شروع کیا جو ریلیجیس نہیں تھی ریلیجیس ایمیجیس انہوں نے بنانا تھوڑا سا کم کیا اور جو پرانی جیسے کہتے ہیں mythological themes ان کو بنانا کم کیا انہوں نے کیا کیا کہ جو سوشل لائک تھی یا ساماج زندگی جو چل رہی تھی برٹش کے اندر لوگوں انگلیش بول رہے ہیں یا western habits کو لے رہے ہیں یعنی پاسچھات آدتیں پال رہے ہیں کیا ہو سکتی یہ جیسے آپ dress like sahibs یعنی انگریزیو کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں smoking cigars یا cigarette cigarette ان کی طرح پکل کے پی رہے ہیں chair پہ بیٹھے اور پیر cross کر کے بابو کیا کہا western پاسچھات سبھیتہ میں رنگے ہوئے بابو اس کے علاوہ ان بابو کو انگریز نہ ہو کر بھی انگریز بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان پہ انہوں نے بہت سارا چترن کیا اس کے علاوہ انہوں نے کئی لوگوں کی بارے چتر بنائے جیسے پریسٹ پریسٹ یعنی پوجاری وہ جو باہر جا رہی ان کے لئے بھی انہوں نے چتر بنائے کہ کیوں جا رہے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو برٹیش کی خلاف تھے اور برٹیش کی سبھیتہوں کی خلاف تھے یا پھر جو ویسٹرن کلچر آرہا تھا اس کے خلاف تے اس کے چترن لوگوں نے بنائے جو لوگ تھوڑا بھائے کھا رہے تھے کہ پاسچات کے سبھیتہ آتے ہی ہمارا کیا ہوگا یا پھر یہ جو بہت جلدی سے چیج ہوتا ساماج پریپیکش ہے برٹیش کے آرن کے کارن وہ ان کو دکھکت ہو رہی تھی یا پھر ان کو یہ دیمان میں رکھ کیونکہ کہتے ہیں آدمی آس پاس کے ساماج سے افیکٹ ہوتا ہے آب میں آپ یہ دو چیتر دکھا دوں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ لڑائی دکھائی گئی ہے ہنمان جی میں اور جموان میں جموان اور ہنمان میں یہ کالی کھارٹ پینٹنگ ہے آپ دیکھئے ہے تو پرانی کی ہے مائتولوجیکل ہی تو ہے کیونکہ دونوں کیریکٹر ہمارے پاس انشینٹ سے آتے ہیں لیکن کالی کھارٹ پینٹنگ ہی لیکن تھوڑا سا آپ دیکھئے گا یہ پر جوٹے پہنے ہوئے فٹویر پہنے ہوئے ہنمان تو جوٹا نہیں پہنتے تھے لیکن پھر بھی دکھایا گیا یہ چطر اور دیکھئے گا یہ جو کمپنی پینٹنگ میں نے آپ کو بتائی تھے ابھی تھوڑا دیر پہلے یہ پر بیگراؤن میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھ رہے آپ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ دکھایا گیا ہے ہندوستان کا کلچر کیا تھا ہندوستان کے لوگ کیسے تھے تنجور ریجن ہے تنجور آپ کو یاد ہو گا تنجور ریجن کے تین لوگوں کو یہاں پر دکھایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ پیچھے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ باگ کو مار رہا ہے تو اس سے دکھانا چاہ رہے تھے جو پڑھوا یہ water color پہ رنگ رنگ سے منایا گیا ہے اور اس میں دکھانا جانا چاہ رہے تھے کہ انگریزی لوگ ہیں ان کا کیا کام تھا یہ مار رہے ہیں ان کو کرے دکھانا چاہ رہے ہوں یا پھر انگریز بابو تو یہ چیئر پہ بیٹھے ہے ہندوستانی لیکن انہوں نے جو کام کیا انہوں نے جو منایا ہے وہ اس طریقے سے منایا ہے کہ ایک آرٹسٹ کا ڈر دکھائی دے رہا ہے کہ کی بابو انگریز بننے کی کوشش کر رہا ہے جو ہندوستانی کلچر ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے یہ بابو یہاں پر ایک مزاہی مزاک کے طور میں دکھائی گیا ہے یہاں پر اس نے شوز پہنے ہوئے ہائی ہیل والے اور جس چیئر پہ بیٹھے ہوئے وہ بڑی پہنی سی لیگ والی چیئر ہے ہاتھ میں بھی کچھ ان کے ایسے ہے تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ہندوستانی بابو انگریزی نکھرے اس طریقے کی بات انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ایک شرط دانے والا ہے life study اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جیون ہے life جیون سماج تو اس میں جو لوگ دکھائی دے رہے یا ہوتے ان کو درشانہ اب آپ دیکھیں جو کالی گھاٹ پکچرز تھے بہت ساری پکچر جو ہے مارکٹ میں بیچی گئی اور شروعات میں کیا تھا کہ ان کو یہ لکڑی لیا اس میں انہوں نے یہاں پر impression منا دیئے ان کو چیزلنگ کر کے impression منا دیئے اب یہ بڑا سا پیپر لیا اس پہ اس پہ تھپا مار دیا مار دیا اس کے پاس یہ جو print آگیا یہاں پر آگیا اس کو انہوں نے کیا کیا paint کر دیا تو اس طریقے سے تھے تو اس بہت ساری copies ایک ہی block اس سے فائدہ ہو رہا تھا فڈا پرنٹنگ ہو رہی تھی پرنٹنگ پریس سے اس کا سو منا تیز پرنٹنگ ہو گئی اور یہ چیپ بھی ہو گیا جو بھی پرنٹنگ کالی گھاٹ کی ہو رہی تھی وہ چیپ بھی ہو گئی ایون جو جو پور لوگ تھے وہ بھی اس کو خرید پا رہے تھے لیکن دیکھئے جو یہ popular print کی رہے ہیں یہ بات کر رہا ہوں یہ بقاعدہ جو برٹیس سکول ہیں نئے طریقے کی جیون کا ست دکھائے جائے جیون آیامی چریتر دکھائے جائے oil painting دکھائے جائے جیسے ہم life study کہیں oil painting کہیں یا print making کہیں اس کو برٹیس سنستانوں میں یہ لوگ سیکھ کی آئے تھے جن middle class artist کی بات کر رہا ہوں جن نے printing press بنائی وہ لوگ بقاعدہ انگریزی سنستانوں میں سیکھ کے آئے تھے اگر میں آپ بتاؤں کہ ایک کلکتہ آرٹ studio اسی طریقے کا ایک سنستان تھا اور یہاں پر لوگ سیکھ کے آئے تھے تو یہاں سے چطر بنے یا mythological pictures ہیں جو ہمارے ہندوستان کے پورانی ہمارے گرنثوں میں ہمارے الگ پریشدوں میں جو characters ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کی اور کوشش کی بڑے realistic دکھائی دیں اچھا ایک اور چیز ہے جب بھی چیتر دکھاتے تھے ایک background میں pictures دکھاتے جیسے ایک آدمی ایک اور دکھا دی یہاں پورا land form دکھاتے تھے مطلب mountain بھی پہاڑ بھی دکھ جائیں گے lakes rivers بھی دکھ جائیں ندیا بھی forest بھی جنگل بھی دکھ جائیں گے اس طریقے چطر بھی جمعیل class آٹی سا روڑے بنانے شروع کیے اب نیا trend دیکھے گا پہلے میں آپ چطر دکھاؤ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنا یہ mythological scene جو میں دکھا رہا اس میں نل اور دمیانتی کا چطر ہے تو کلکتہ art studio جو میں آپ سے بات کی 1878 1880 کی بات میں کر رہا ہوں وہاں پر یہ picture بنائی اور اس کے پیچھے پورا انہوں نے جو میں نے کہا کہ سارے realism دیا landscape دکھایا بھود رش دکھایا اس میں پیڑ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں گے زمین بھی ہے بہت اچھے طریقے سے چترن کیا گیا ایک یہاں پر چتر دیکھے گا اس میں دیوی دیو دیو تا mythological picture جیسے وہ بھی بنائی گئی تو یہ cigarette کا brand ہے اور اس کو برٹیش نے بیان کر دیا تھا 1905 میں یہاں دیکھے گا کہ کس طریقے سے کالی ماتا اپنے دشمنوں کو مار رہی خاص طور پر برٹیش روڑ کو مار رہی ختم کرنا کی کوشش کر رہی اور اگر آپ کو تھوڑا سا اور میں آگے لے جاؤ تو جیسے pictures آگے بڑی تو ہر ایک picture میں nationalism آنے لگی یعنی راشت واد nationalism راشت واد کی بات ہونے لگی اس میں ہر ایک چطر میں national messages آنے لگے کیونکہ national movement بہت آگے بڑھ گیا تھا اس زمانے میں پروان چڑھ رہا تھا اور آپ بہت ساری چطر دیکھیں جس میں بھارت مات آپ دیکھیں گے ان کو بھارت مات مطلب ہندوستان کی دیوی کے روپ میں دکھایا گیا ہے اور بہت سارے جو ہیروز جتنے بھی ہمارے بہت زبردست national movement کے flagship بیرے رہے جو آگے بڑھ جنہوں نے کام کیا کئی بار ہم کو دکھایا گیا شیش نوات دکھایا گیا یا اپنا گلا مات کی طرف بھیٹ کر رہے ہیں اور کئی بار یہ جو مات ہے یہ انگریز کا ود کر رہی ہے یہ بھی دکھا گیا تو اس چتر میں دیکھے گا کہ یہاں پر کون کون دکھ رہا ہے بہادور شاستری ولپ پند یہاں پر دیکھئے روید نار ٹیگور سا بھی دکھ رہے ہیں جتنے بھی آپ نام جانتے ہیں سب لوگ یہاں پر دکھائی تے رہے تو اس طریقے کہ یہ بھارت مادہ کا بڑا پاپولر چتر تھا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا ہم بات کر رہے تھے پینٹ کی درش کلا اور کیا کیا پریورتن ہوئے اب یہاں دیکھیں گے کہ پینٹ ہی نہیں فوٹو گرافی بھی ہوئی ہے اور کئی ایسے ایمپورٹن ایونٹ جن کو کور کیا گیا بہت ایمپورٹن جگہ ہے اور یہ پکچر بھی بہت ایمپورٹن چیزیں کہتی ہیں جانے کہ وہ اتحاس ہمیں دکھاتی ہیں اب اس چطر کو دیکھ لیجی یہ ہے ایک گھوڑا ہورس ریجیمنٹ اور یہ صاحب ان کا نام ہے ویلیم ہارڈسن اور انہوں نے 1857 کا جو ویدرو ہے اس کو کچل میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا اور یہ پکچر جو خیچی گئی ہے جیسے آج کل ہم موبائل کیمرے سے کھچتے ہوں اس طرح کے اس زمانے میں اینال کیمرہ ہوا کرتے تھے 1858 میں لیا گیا یہ نیشنل مومنٹ کا ہے اور یہاں ایک ڈیمنسٹریشن ہو رہا ہے پروٹیسٹ ہو رہا ہے آندولن کہہ سکتے ہیں یا ویرود پردرشن ہو رہا ہے اور اس کو بھی ویکار ایک فوٹوگراف رہے بومبی سٹریٹ یعنی مومبائی کے روڈز پہ جو لوگ نکلے تھے بڑی تعداد میں اس کا چترن بات کرتے ہیں فوٹوگرافی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے چتر بنے یا کئی ایسی فوٹوگرافی ہوئی اس میں یہ درشا آیا گیا اس زمانے میں کیسا تھا اب آپ دیکھیں اگر مومبائی کئی بار کئی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر چھتر شیواجی ترمیناس یہ ہے وکٹوریا ترمیناس مومبائی کا اب اس کا نام سی ایس ٹی ہو چکا ہے جو ریلوے سٹیشن ہے یہ 1878 سے 1887 کے بیچ میں بنا تھا اگر آج جائیں گے آپ بہت خوبصورت ہے اور اس زمانے میں بنائے گیا تھا اور اس کا چترن دیکھے گا اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چتر دیکھیں یہ گوثик technology گوثик کہیں جو style ہے تقنیق بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے گوثик طریقہ وہ اپنایا گیا تھا یہاں پہ اور یہ central post office ہے یعنی ڈاک کھانا ہے کلکتہ کا اور 1860 کے درشق میں اس چتر دیکھئے آپ کہ اس کی جو کلاش شیلی ہے وہ کس طریقے سے use ہوئی ہے اور پھر اس کی photographie ہوئی اب ہم discussion کر رہے ہے the search of national art اس کا کیا مطلب ہوا اس کا کہتات پر ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے کہ میں 19 شتابدی کے انت میں آپ کو لے جا بننے شروع ہوئے اس میں کلا یعنی آرٹ کہ ساتھ ساتھ nationalism یعنی راشوات اس کی بھاونہ بھی سامنے آنے لگی ہم دیکھتے ہیں چتروں میں فوٹوگراف میں اور لوگوں کے جذبات میں تو کس طریقے سے یہ national style بن گیا یعنی ہندوستان کا جو سترنت کے پہلے کا اندولن ہے اس کا کیا اثر پڑا لوگوں کے چترن میں لوگوں نے چتر بنائے اس میں ایک بہت بڑا نام آنے والا ہے راجہ روی ورما اب ان صاحب کا چتر دکھانا بہت ضروری ہے یہ راجہ روی برما یہ راجہ کیوں ہے یہ آپ سمجھ جائیں گے یہ جو صاحب ہے انہوں نے ایسی چتر بنائی آپ کو یاد ہے میں شروعات میں چتر دکھایا تھا دمیانتی چتر ہے اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چتر بنائی ہے یہ چتر ہے یہ فوٹو کھچی گئی ہے ان صاحب نے ایسا بنایا ہے یہ چرط ہے یہ آپ دکھ رہے ہے ریالیسٹک فوٹو ایک راجہ روی برما بہت بڑا نام ہے اب اندر نا ٹیگور صاحب کی بھی بات کریں تو راجہ روی برما صاحب جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صاحب کو یہ ان پہلے آرٹسٹ میں ان کلاکاروں میں تھے جنہوں نے کیا کیا کہ جو modern style ہے نیا جو style آیا تھا اور ساتھ میں nationalism یعنی راشتوات کو جوڑنے کا کام کیا یہ جو مہاراجہ ہے ٹیون کور آج آپ اس پریبار سے آتے تھے اس لئے ان کا نام راجہ رکھا گیا اس کے لئے روی ورما کے علاوہ راجہ بھی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا کیونکہ میں بتایا یہ western art میں پارنگت تھے پاسچات شیلی تو جانتے تھے لیکن یہ چطر بناتے تھے وہ انڈین مائی بناتے تھے یعنی کہ ہماری پورانک موستہ چلی آ رہی ہے وہ character جو ہمارے پرانوں میں ملتے ہیں رامائن میں ملتے ہیں مہابارت میں ملتے ہیں انہوں نے رامائن اور مہابارت کے چطرن کیے ان کے scenes کے ان کے الگ الگ event کے راجہ ربی ورمہ صاحب نے اور کہاں سے یہ پریریت ہوئے ہوا یہ کہ راجہ ربی ورمہ صاحب tour کر رہے تھے ٹرائیول میں تھے یہاں پر انہوں نے بومبی پریسیڈنسی چار پریسیڈنسی تھی مومبی پریسیڈنسی میں انہوں نے دیکھا کہ منچن اور جن کو کلا سے بہت پریم تھا جو کلا سنگرہ کرتے تھے وہ لوگ ان کی کام کے پرتی کائل تھے یا یہ چتر میں دکھاتا ہوں آپ کو آنند آجائے گا یہ چتر ہے کرشن سندھان یہ پیئنٹ اور فوٹوگراف کا کام بینیشن آپ دیکھ رہا ہے یہ راجہ روی بہاری شور پہ انہوں نے ایک پرنٹنگ پریس لگایا ایک پریس لگایا جس سے پرنٹنگ ہوتی تھی اور یہاں پر یہ کلر پرنٹنگ نکالتے تھے جو بھی یہ ریلیجیس پرنٹنگ بناتے تھے جیسے میں آپ کو یہاں بتایا آپ کرشن جی دیکھ رہے ہیں اور اس کو بہت ساری پرتیا نکالتے تھے اور بیچارے جو غریب ہیں وہ بھی ان چترنوں کو دیکھ پاتے تھے اب ہم نے راج روی صاحب کی بات کی لیکن بینگول میں کیا ہوا کہ ایک صاحب ہے اب عبیندر ناث ٹیگور یہ صاحب دیکھ رہے ہیں ان کا نام عبیندر ناث ٹیگور ٹھاکور تھے بیسکل ان کو جیسے روی روی ناث ٹیگور ٹیگور بولنے لگ اب عبیندر ناث ٹیگور اس لئے بڑا نام ہے کیونکہ یہ روی روی ناث ٹیگور کے بھتیجے تھے بھتیجے تو یہ جو صاحب ہیں ان کے اردگرد ایک سمو بنے لگا کئی سارے چیزوں کو دکھاتے تھے اور ان کے پاس 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 پارنگ تھے تو اس سے بناتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پاس طریقہ ہے western پینٹنگ سے western طریقے سے آپ انڈین مایثولوجی دکھا رہے ہیں یہ تو غلط ہے روی دکھاتے تھے انہوں نے کہا یہ تو گڑڑڑ ہو گیا اگر آپ بنانا ہے اگر آپ انڈین دکھانا ہے نیشنلیزم دکھانا ہے یا میثولوجی پینٹنگ دکھانی ہے تو western art tradition کھو لیں گے western art tradition مت لیجی انہوں کہنا تھا بیسکلی کیا ہے کہ اگر آپ ہم کو east یعنی کون سا ہو گیا جیسے میں بار پر ہوتا تھا ہوں اس مطلب india ہو گیا arab ہو گیا تو ان کو دکھانا ہے تو آپ western art traditions کو کیوں لے رہے ان کی کلاؤں کی سامانگری کیوں لے رہے تو انہوں نے کیا کیا جو oil painting ہو رہی تھی اس سے الگ ہٹے ٹھیک جو realistic style کی painting تھی مطلب جس یتھارت medieval medieval مطلب ہوتا madhikal madhiyugin جو madhiyugin ہندوستانی tradition تھا جس میں miniature painting تھی چھوٹی painting کرتے تھے اور جو ancient art تھی ہماری جو پرانک ہندوستان کی پرانی mural painting جو دیواروں پہ ہوتی ہے میں نے بتایا تھا ajanta alora mural painting کئی جگہ گفاؤں میں painting دیکھیں گے بھیم بیڑکا میں mural painting دیکھیں گے تو یہ جو صاحب میں اس پہ آتا ہوں پہلے complete کر لیتے ہیں ایک to ajanta caves mural painting ajanta caves میں ہو رکھی ہے اس سے کافی influence تھے اس کے alawah Japanese لوگ آئے تھے اچھا ہو یہ رہ تھا کہ ایک Asian art movement پورا Asia مل کے اس کلا کے پرتی جڑے تاکہ westerners سے کہیں نہ کہیں مقابلہ کر سکیں یا westerners کی جو چیز آگئی ان سے ہم اپنے آپ کو الگ کر سکیں تو Japanese ہر جگہ گھوم رہے تھے تو جو Japanese painter تھے ان سے یہ لوگ کافی inspired ہوئے پرچاہیت ہوئے اور جو Ajanta caves تھی اس کی پرنڈنگ سے کافی اتسائیت ہوئے کون لوگ عبید نار ٹیگر اور ان کے ساتھ میں جو لوگ تھے تو میں آپ کو چیتر دکھاؤں گا چھوٹے 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 چھوٹا راجپوت منی چیتر دکھاؤں گا کیونکہ یہ ان لوگوں سے influence تھی سوال پوچھا جا سکتا کہ ابندا ٹیگر والی جو لوگ تھے تین طریقوں سے influence تھی تو آئیئے جب میں آپ دکھا دیتا ہوں پہلا چھوٹے چھوٹا سا پینٹنگ منی پینٹنگ ہے راجپوت منی پینٹنگ دوسرا چیتر ابندا ٹیگر ساہب نے بنایا یہ water کلر سے انہوں نے آئیل پینٹنگ اگرے یوز نہیں کیا اب دیکھیں یہ بھی water کلر سے بنایا گیا ہے یہ چیتر ہے یہ یکش کا کالی داس کی ایک پویم ہے میک دود اب ایندرنا ٹیگر ساہب نے بنایا ہے اب آپ دیکھیں جس کا بیگراؤن ہے بڑے سوفٹ کلر سے ہلکا کلر ہے کوئی ہارڈ لائننگ جس کہیں آنکھوں کو چُبنے والی لائننگ اس میں نہیں ہے اور یہ ہوتا تھا جیپنیز وارٹر کلر جاپانی جو پدھتی تھی وہ اس طریقے سے اپنائی جاتی تھی اور اس کا اس میں پیوگ ہوا ہے اجنت الورا کی 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 اپنے دیکھی ہے اب یہ جو چتر بنایا ہے یہ اب انہوں نے بنایا ہے یہ بنایا ہے نند لال بوز صاحب نے کس نے بنایا ہے نند لال بوز صاحب یہ اب انہوں ورزن یہاں پر آپ دیکھیں گے کیسے لمبے لمبے انہوں نے ہاد بنائے ہیں کیسے انہوں نے یہاں پر الگ شیڈ دکھانے کی کوشش کی ہے اور سارے چہرے بڑے دکھانے کی کوشش کی ہے اس کے لئے اس کو 3D version دکھایا ہے یہ سامنے دکھ رہے پیچھے دکھ رہے تو یہاں اجنتہ پینٹنگ پینٹنگ سے اجنتہ الورا کیوز کی پینٹنگ تھی ایک ایک اور چیز یہاں پر بتا دو کی ہم نے پہلے بات کی راج روی برماغ صاحب پھر آئے عبید ٹیگور اب اس کے بعد 1920 کے بات ایک نیا سیکٹ آیا نئی لوگ آئے نیا جنریشن آیا کلاکاروں کا اور وہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو spiritual ہے یعنی آدھیاتمی طور پہ کام کریے کہ آج جو ہمارا folk آٹ آج جو ہمارے جنجاتی یا کہہ ٹرائیبل ڈیزائن ہے لوگ کس طریقے جی رہے ہیں اور لوگ کیسے آج کی زندگی ان کی آپ درشاہ ہو وہ چیز میں امپورنٹن ہے کب تک آپ پرانی چیزیں بناتے رہو گے یہ نئے لوگوں کہنا تھا یہاں پر ایک صاحب ہے ان کا نام ہے کاکوزو جاپان کے لئے بہت بڑا نام ہے جیسے ہمارے لئے رویدنا ٹیگور صاحب ہے جاپان کے رویدنا ٹیگور آپ سمجھ لیجیے کاکوزو اوکا کورا ہے تو 1904 کی میں بعد بتا رہا ہوں ایک کتاب پبلش کی اس کا نام ہو گیا پھر یہاں انڈیا ہو گیا پھر یہاں چائنا ہے پھر یہاں جیپین ہے تو یہ ہم سب east میں آتے ہیں تو انہوں نے لکھا the ideals of the east اور اس کی پہلی line تھی Asia is one Asia ایک ہے بس اسی سے یہ کتاب famous ہو گئی انہوں نے کہا دیکھے جو western لوگ ہے یا western art ہے western tradition انہوں نے ہمارے اوپر ایک طریقے سے اتکرمان کر لیا ہے یا western domination ہو گیا ایسا کیوں western ہمارے artist نہیں ہے انہوں نے یہ کہا پہلی Japanese art academy جس ہمارے کلکتہ studio بنائے گیا اور انہوں نے بنائے تھا اس میں یہ سنسطھاپک پردھان سنسطھاپک تھے یہ صاحب آئے بغیدہ ہندوستان آئے رمیدنا ٹیگور نے بھی ان سے کافی سیکھا انہوں نے بھی رمیدنا ٹیگور سے کافی سیکھا اور ان کا اگر میں ایک چتر دکھاؤں تو یہ pine trees ان کی پدھتی جو تھی انہوں نے نہیں بنائے اس کو ہاسے گاو تو ہا کو نے بنائے ہے لیکن جس پدھتی اور شیلی میں چرچہ کر رہا ہوں وہ اس طریقے کا چترن تھا چلے ساتھ یہ بات ہوئی اس ڈسکرشن کی بہت شکریہ بہت مہربانی آپ سب کی